اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم 11 کلاس کے سبجیکٹ سیشیالوجی کی بات کر رہے ہیں جو کہ عمرانیات بھی کہلاتی ہے اور اس کے سال جو ہے ہمارے پاس 20-23 ایئر ہے جس کی ہم پیرنگ سکیم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کے ٹوٹل مارکس جو تھیورٹیکل پیپرز کے ہوتے ہیں وہ 75 مارکس ہوتے ہیں سب سے جو پہلا قویسن آئے گا ملٹیپل چوائس قویسن ہوگا اور اس میں ٹوٹل آپ کے پاس 15 ایم سی کیوز ہوں گے چپٹر نمبر 1 سے 2 ایم سی کیوز ہیں چپٹر نمبر 2 سے بھی 2 ایم سی کیوز ہیں چپٹر نمبر 3 سے بھی 2 ایم سی کیوز ہیں چپٹر 4 سے 3 ایم سی کیوز ہیں چپٹر 5 سے بھی 3 ایم سی کیوز ہیں چپٹر 6 سے بھی 3 ایم سی کیوز ہیں یوں ٹوٹل 15 ایم سی کیوز بنتے ہیں جبکہ آپ کے مارکس بھی جو ہیں اس میں ٹوٹل فیفٹین ہوں گے اس کے بعد شارڈ کوسٹنز ہیں شارڈ کوسٹن میں کوسٹن نمبر ٹو آپ کے پاس سب سے پہلے ہوگا جس میں ٹوٹل نائن کوسٹن پوچھے جائیں گے آپ نے سکس کوسٹن اٹیمٹ کرنیا مارکس اس کے اندر جو ہوں گے ٹوٹل آپ کے پاس ٹویلو ہوں گے جیسے چپٹر ون سے صرف فور شارڈ کوسٹن ہے چپٹر ٹو سے صرف فائیو شارڈ کوسٹن ہے پھر اسی طرح سے ہمارے پاس کوسٹن نمبر ٹو ہے اور اس میں بھی ٹوٹل نائن کوسٹن پوچھے جائیں گے آپ نے سکس اٹیمٹ کرنے ہیں اور اس کے مارکس ٹوٹل ٹویلو ہوں گے چپٹر نمبر ٹو سے فور شارڈ کوسٹن ہے چپٹر فور سے بھی فائیو شارڈ کوسٹن ہے پھر اسی طرح آپ کے پاس کوسٹن نمبر فور جو ہے اس میں بھی آپ سے ٹوٹل نائن کوسٹن پوچھے جائیں گے سکس آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں total marks اس کے 12 ہوں گے chapter 5 سے 4 short question ہے chapter 6 سے بھی 5 short question ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس long questions ہیں total آپ کے پاس 5 long question آتے ہیں آپ نے attempt کرنے ہوتے ہیں 3 question اور ہر question کے marks کتنے ہوتے ہیں 8 ہوتے ہیں یوں 3 long question آپ attempt کریں گے تو اس کے marks بن جائیں گے 24 لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر AB part جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جیسے question number 5 میں A part chapter 1 سے آئے گا جبکہ B part جو ہوگا وہ chapter 2 سے آئے گا اسی طرح question number 6 جو ہے اس کا A part chapter 3 سے جبکہ B part chapter 3 سے آئے گا question number 7 جو ہے اس کا A part chapter 4 سے اور B part chapter 4 سے ہی آئے گا یعنی یہ ایک ہی chapter سے آئے گا اس کے بعد question number 8 ہے اور اس کا A part اور B part دونوں chapter 5 سے آئیں گے جبکہ question number 9 جو ہے اس کے اندر chapter 6 سے ہی A part بھی آئے گا اور B part بھی آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ chapter 4, chapter 5 اور chapter 6 اس کے اگر long اچھی طرح سے کر لیں تو آپ کے تین long question جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ attempt کر سکتے ہیں چینل کو join کریں تاکہ جیسے ہی ہم اس کا guess upload کریں تو آپ کو وہ ویڈیو مل سکے thank you